موڈل سٹیل موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگ موڈل سٹیل موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرم خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں میڈن پاکستان اور بلیو ان پاکستان کے کانسپٹ کے ساتھ ریوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی آپ کو آپ کے ساتھ ایسی پرسنلٹیز کی ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک پاکستان کی خدمت کی ہوتی ہے اپنے شعبے میں بلکہ اپنے ادارے کیلئے بہت ساری ان کی خدمات ہوتی ہے آج میرے ساتھ خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جب ہم نے یہ سفر سٹارٹ کیا تھا خوابوں سے تبیر تک کا یہ سفر ایشین ٹری ٹی وی پر آج سے تین سال پہلے تو مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے شخصیت وہی تھی جن کا انٹرویو ہم نے کیا تھا اور آج میرے لئے عزاز کے بات دوبارہ سے آج سیم ڈیٹ ہے اور دوبارہ سے ہم انہیں کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں سیونٹی پائیف یہ اپیسوٹ ہوگی اور آپ پہچان گئے ہوں گے کسی تعریف کا مختاج نہیں باقی چیزیں ان کے ساتھ خود بات جب آپ بات چیز سٹارٹ ہوگی ان کے شخصیت کے آگے بہت سارے انکرز اور بہت ساری چیزیں بیٹھ جاتی ہیں ماشاءاللہ میرے بہت ہردے لزیز ہے محسین ہے بڑے پیار کرنے والے بری شفیق دوست ہے پاکستان کیلئے بہت زیادہ کنٹیبیوشن ہے سپیشل ریل سٹیٹ جو ہے یعنی کے ورلڈ میں اور بھی بہت سارا کنٹیبیوشن ہے ان کا سی اے سار کے حوالے سے بات کریں گے جی ہاں میرے ساتھ موجود ہے امتیاز رفی بڑھ صاحب چیرمین ہے جو رفی گروپ آف کمپنیز کے اور گرین پام گوادر کے اور رفی فانڈیشن کے بیچ وہ چیرمین ہے میں وقت ضائع کی بغیر چلتا ہوں رفی صاحب کی طرف جی ویلکم سر کیسے ہیں سر اللہ کا شکر آپ کنائیے اللہ کا بڑا حسان ہے سر خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں کچھ آمدید آپ کو یہ سفر وہی ہے جو آپ کے ساتھ شروع ہوا تھا آج سے تین سال پہلے اور آج بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے سر رفی صاحب سب سے پہلے امتیاز صاحب یہ مجھے بتائیے گا آج ہم بات کریں گی کہ یہ خوابوں کا سفر جو جاری ہے نا ہمارے خواب تو چل رہے ہیں آپ کا جو خواب جو آپ نے دیکھا تھا گوادر کے اعتبار سے وہ خواب کہاں تک تابیر ہوا ہے کہ اس میں جو رکاوٹے تھیں کووٹ کی آنے کی وجہ سے وہ بھی ہے کہ ابھی اس کی لیٹس پوزیشن کیا ہے گوادر کی دیکھیں گوادر جب آپ گوادر کی بات کرتے ہیں تو آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں جو چائنیز نے ستر بلین ڈالر کا وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں وہ خرچیں گے آن سی پیک سی پیک کا فیلز وان ختم ہو گیا اس میں کوئی پچھریس بلین ڈالر خرچ ہوئے ہیں کچھ چار سال میں جس میں پورا نیٹ ورک آف روڈز پورے پاکستان میں جو جال شڑکوں کا بچھا ہے یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا پھر گوادر سی پورٹ جو ہے وہ وہ کمپلیٹ ہو گیا گوادر ائرپورٹ انٹر کسٹرکشن ہے ٹو تھاوزنٹ ونٹی تھری میں وہ ورکوبل ہو گا جسنا گوادر ائرپورٹ شروع ہوتا ہے تو گوادر گز کنیکتد ورکوبل ہوتا ہے اور پھر جو بجلی آرہی ہے ابھی بھی یہ بھی سی پیک کا فیلز وان تھا جس میں انہوں نے پاور فرانس پہ انویسمنٹ کر لی تھی فیلز وان ہز بھی سکسیسفولی کمپلیٹی ایسے لیٹل سلو بہت سکسیسفولی کمپلیٹی لیٹل سلو اس کے لیے دنیا بہت ٹو شروع ہے پیس ٹو میں جو پریورٹیز ہیں وہ ہے پہلی پریورٹیز ہیں انڈسٹلائزیشن پاکستان کی جتنے فری زونز ہیں پریڈ فری زونز ہیں اور جس میں گوادر بھی شامل ہے وہاں پہ چائنیز اپنی انڈسٹریز لگا رہے ہیں کچھ چائنیز صرف انڈسٹری اٹھا کر یہاں لارہے ہیں کوئی نئی لگا رہے ہیں اور پھر جو اگری کلچر ہے اس پہ چائنی کلیم کرتا ہے کہ ہماری سیڈ اور ہماری ٹکنالوجی کے ساتھ آپ کا جو اگری کلچر ہے اس کا پرڈیوس ڈبل ہوگا تو آپ کے کسان دو سال تک خوشحال ہو جائیں گے تھرڈ چیز آئی آٹی ہے کہ اپنا انڈسٹلائزیشن کے بعد آئی آٹی ہے غربت سے نجات نجات ملکل سو سی پیک اس آن لائن سی پیک بہت چائنیز پروجیکٹ ہم ان کو فسیلیٹ کر رہے ہیں اور اس پہ ہی ہماری اکانومی کھڑی ہے اور اس پہ ہی پاکستان میں آگے چاہیے سی پیک کے اوپر نوڑوٹ آپ کی بہت زیادہ رسرچ ہے بلکہ آپ کا تو آپ سٹیک ورڈرز بھی ہے آپ کا پروجیکٹ ہے تو موجود ہے پروجیکٹ کے حوالے سے کسٹرکشن کی بات کرے ریل سٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے رفی گروپ کا وہ لارجسٹ پروجیکٹ ہے گوادر کا لارجسٹ لارجسٹ پرائیوٹ دیولپرز کسٹرکشن اس پروجیکٹ اور 2016 مشروع جس میں بہت بکنگ ہوئی اور ابھی کافی کسٹرکشن ہو گئی اور ہو رہی ہے سو گرین پاوم گرین پاوم گرین پاوم جو میری نظر میں دو تین سال میں بڑا ایکٹو ہو جائے گا جب وہ انڈسٹری لگے گی مائیگریشن ہو گی تو اس کے لیے ہم نے گرین پاوم آفر کریں گے تو دی پبلک ٹو کنزوم 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 یاد رکھیں کہ پاکستان میں خالی اسلام آباد ہے جو پلینڈ سٹی ہے دوسری پلینڈ سٹی گوادر ہے باقی جہ لہور پینڈی ایرہ وغیرہ یہ پلینڈ سٹی نہیں ہیں یہ ویسے ایکسپینشن میں چلے گی سو گوادر ہے بگ بگ فیوچر پاکستان اور پاکستان کے لیے گیم چینجر صحیح الفاظوں کے ساتھ ہے اگر آج سی پیک نہ ہوتا اور چینہ کا ایکنی رکوائرمنٹ نہ ہوتی جو پاکستان کے ساتھ ان کو ضرورت ہے تو آج کے دن جو انڈیا اور امریکہ کا حال ہے انہوں نے پاکستان کو بہت تنگ کرنا تھا ایکنومکلی بہت تنگ کرنا پڑھ ہم اس سے بچ گئے ہیں بکوز جو بھی امریکہ ہمیں فنیشنی تنگ کرے گا یا کر رہا ہے اس کو سپریچوٹ چائنا کرے چائنا کرے لیکن سر اب چونکہ یہ نیا پاکستان ہے اور مجودہ گورنمنٹ کی پالسیز اگر سی پاک کے حوالے سے دیکھیں تو آپ اسے سہمیت ہے سیٹسفائیں بہت اچھی پالسیز ہیں اس گورنمنٹ کی تورس ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ بہت اچھی اس سے پہلے گورنمنٹ تو تھی اس کو نون وائیبل سیکٹر کہتے تھے اور اس کو بلکل سپورٹ نہیں کرتے تھے اس سے پہلی گورنمنٹ یہ بھی یہ گورنمنٹ ہے ریل اسٹیٹ کو بہت پرموٹ کر رہی ہے ریل اسٹیٹ کے ساتھ 42 انڈسریز چلتی ہیں تو وہ ساری فلرش کر رہی ہیں اور ریل اسٹیٹ is very امپورٹن فور ان اس گورنمنٹ is رسپونڈنگ ویل اور بہت کین ہے کہ ریل اسٹیٹ چلے اور پروفٹبل ہو اور زیادہ سے زیادہ اچھے لوگ اس بزنس جی ناظرین آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں انتیاز رفی بارڈ صاحب ہمارے ساتھ اس نشست میں مجھو ہے اس ٹھائم ہم لیں ایک سمار سب بریک ملتے ہیں آفتر دی شاٹ بریک ستر بدلے یا ساتھ ستر پرسنٹ لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں جی جی جتنی آپ بزنس دیکھ رہے ہیں ڈیووٹڈ ہو جائیں ڈیڈیکیٹڈ ہو جائیں اور فوکس کر لیں اور اس کو پرائیورٹی سمجھیں جس میں نہ آپ اپنی بیوی بچے یا اپنے اور جو شوق ہیں ان کو پرائیورٹی نہ دیں اپنے کام کو پرائیورٹی دیں فوکس دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ بھی بزنس میں اپنی دوسری پرائیورٹی دیں بیوی بچے اپنے شوق ان کو بھی ساتھ لے کر چھتے جب ان کو ساتھ لے کر چھتے تو میرا خیال ہے اس بندے کے لیے ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے ویلکم بیک ناظرین خوابت سے طبیر تک اس سفر میں ایشین ٹری ٹری وی کے گیسٹ ہیں امتیاز رفیب بڑ ساب جی بڑ ساب بڑ ساب آپ کے CSR کے حوالے سے بہت سارے خدمات ہے آپ کے فادر کی ایک فانڈیشن جو آپ کو خواب تھا جناح رفیب فانڈیشن جس کے پینل کے آپ میں بہت کچھ کیا ہے تھوڑا چھوڑا چاہیں کی ریسنڈی کرنڈلی آپ کیا انوائرمنٹ ہوئی کیا چینجنگ ہوئی اور کیا ادکشن زیادہ اس میں ہوگا ہے جنر رفی فانڈیشن میں نے کوئی ایٹی نائن میں اس کو کیا کہیں گے بنیاد ککی فانڈیشن ایٹی نائن میں اس کی بنیاد رکھتی اور اس کی بیس تھی عن مائی فادر رفی بڑ کھو ایٹی پارتیشن ٹو ٹو بیس 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 لگا مجھے ان کے بارے پتا نہیں تھا جب میں چالی سال کا ہوا ایٹ سے تیتی سال پہلے تو میں جب مائی فادر اس کی جاننے کیلئے میں نے رسرچ ٹیم کٹھی کی رسرچ کی اور کائد عرفی بڑ کو جب میں ان کے بارے بہت ساری چیزیں آرکائز سے یہ جب تیس رسرچ جینا حسن نے میکنی جینا پہلے پہلے رفی بڑ کو دوندا جینا کو دیکھا اور اس کے بعد میں پاکستان پہنی کی اور پاکستان اس پہلے بڑ سب یہ بتائیے گا آپ کی لائف دیکھ جائے جائے ساری سٹرگل اس کے لئے آپ نے بہت سترگل کیا ہے کہ یہاں تک مقام پک موچھنے کے لئے تو ایک جو نئے انٹرپنیورز بھی آ رہے ہیں اس کے لئے کوئی تھوڑا سترگل کے اوپر ونیاد بناتے کوئی چیزیں بتائیں تاکہ ان کے لئے ان کے لئے مشلے راہ ہو یہ چیز آپ کی لائیو بڑی سمپل چیز ہے بزنس میں اگر سو بندہ بزنس کرتا تو ساٹھ ستر بندے یا ساٹھ ستر بندے یا ساٹھ ستر پرسنٹ لوگ سکسیسول ہوتے ہیں کیونکہ جتنی آپ بزنس دیکھے ہیں تو ہائے پرسنٹیج ہوتا ہے سکسیسول ہوتے ہیں بزنس کو ہی بھی آپ کریں اگر آپ میں ایک ایوریز بیلنس مائنڈ آپ کا ہے اور آپ اپنے بزنس میں ڈیووٹڈ ہو جائیں ڈیڈیکیٹڈ ہو جائے اور فوکس کر لیں اور اس کو پریورٹی سمجھیں جس میں نہ آپ اپنی بیوی بچے یا اپنے اور جو شوق ہیں ان کو پریورٹی نہ دیں اپنے کام کو پریورٹی دیں فوکس دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ بھی بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتا کامیاب وہ لوگ نہیں ہوتے بزنس میں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خواہش ہے مگر اپنی دوسری پرائیورٹیز جو ہوتی ہیں بیوی بچے اپنے شوق ان کو بھی ساتھ لے کر چھتے ہیں جب ان کو ساتھ لے کر چھتے تو میرا خیال ہے اس بندے کے لیے ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے تو بی سکسیسفل کیونکہ جو فوکس ہوگا وہ سکسیسفل ہوگا میں آپ کو اپنے بارے بتا دوں فور ایٹیز کے دس سال میں اپنے بارے میں بیسنس کیا تھا اور دوسروں کے دن سال میں میں نے جانتے ہیں نے کیونکہ جانتے ہیں نینتیز کے دور میں میں بی فوکس ہوگیا اور پر باف پر فوکس آگیا جنہ ربی فرمدین سے آگیا دس سال میں میں سارا کچھ لووس کر دیا تھا جو میں نے پہلے دس سال میں کمایا تھا تھکنی فوکس ہٹ گیا تھا پھر جب لووس گیا پھر میں نے فوکس کیا پھر دوسروں کے دن پھر میں میں نے بھی سوچ میں نے شاہر ہم کیونکہ پیسہ کمانا بھی ایک آرٹ ہوتی ہے جب انڈرستان ہے کہ یہ خیال ہے اگر وہ آرٹ آتی ہو تو پیسہ کمانا آسان ہوتا ہے اگر وہ آرٹ نہیں آتی تو پیسہ کمانا مشکل ہو جاتا ہے ایک ایک پوائنٹ میں کہا ہے فوکس اور دیڈکیٹڈ کے لئے پروفیشن اور بزنیس آپ کو سکسید کرتے ہیں بڑھ ساب بچپن کے خواب جو دیکھا کرتے تھے وہ خوابوں کی تبیر تو مل گئی ہے تو وہ اب بھی کوئی خواب ایسا ہے جو پورا ہونا باقی رہ گیا ہے اب خواب تو یہ ہے کہ اللہ زندگی لمبی دے اور سید کے ساتھ دے اور جو خواہشیں رہ گئی ہیں وہ اللہ پوری کر دے اور خواہشیں کوئی زیادہ نہیں بڑ وہ پوری کر دے اور دوسری بات ہے آپ کی بات کا جواب دنگا ام ویری قوشنس باوٹ ٹائم دو چیزیں ہوتی دنیا میں ایک پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے سائی دنیا پیسے کے لیے بھاگ رہی ہوتی ہے اور دوسرہ در ٹائم میری نظر میں ٹائم مچ مور امپورٹن دن مانی پیسے آسکتا ہے جو آسکتا ہے پھر آسکتا ہے جو آج کا Mode گزر گیا وہ بارہ نہیں آسکتا ہے ذہب ہوں میں بہت استقری Manuelہنستünehartتا ہے میں بہت د passage میں 과م سوراعم و کم اور جو شاہitung کیوں کہ میں اس جبtiہ زیادہ کنے میں اپنی مرزی کا گزارنا چاہتا ہوں مریim پوری اپنی خواہشوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یا کئیور کر دیں در آسی چیز جو ملویائے پر بردن ہو اس پہ میں کرنا ہی نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں اور ہیپی تب ہوتا ہے جب آپ فریڈم آپ کے پاس ہو تو دو وہاں چاہتا ہے تو صاحب جو نئے لوگ خوابوں پہ یقین رکھتے ہیں خواب دیکھنا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں صرف ان کے لیے کیا آپ کو سرس کریں گے شاید صاحب اس میں کسی پریکٹیکلی نہیں سی خواب کے اوپر وشاید صاحب اس میں بہت سارے لوگ خواب دیکھا چاہتے ہیں خواب دیکھتے ہیں بہت حیث نہیں کرتے ہیں صاحب کیونکہ ہیں وہ چیز نہیں کرتے ہیں چیز نہیں کرتے ہیں وہ خواب دیکیشن لگتے ہی چھituست interpretation وہ کہتے ہیں کچھ دارگا تھے تو Horizon's emergency بہت aNT صاحب کیونکہ忙ا تھا بہت 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 Banان بہت 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 geètres بہت والڈ میں وہ بہت ہوں تو بزنس سٹارٹ ساکتے ہیں سر اس عمر میں بھی آپ ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہیں ایکٹیو ہیں کیا وجہ ہے کوئی تھوڑا سا لائف سٹرائل کے اوپر بتائیے گا آپ کے کیا روٹین کیا ہے؟ آپ کی سمارنیس کا راز کے دید نمبر ایک کم کھائیں جتنا کم کھا سکتے ہیں مذہب میں بھی ہے کہ بھوک رکھے کھائیں دوسری چیز ہے کہ لائف سٹرائل کے اوپنے 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 پیار کریں گے تو دنیا سے پیار کر سکتے ہیں یا اچھے لوگوں سے پیار کر سکتے ہیں تھرڈ میں ٹاکسک لوگوں سے بہت دور جاتا ہوں جو نیگٹیو اور ٹاکسک لوگوں سے ان سے میں بہت دور بھاگتا ہوں بکاوز وہ بہتر کرتا ہے مجھے اور چوتھی چیز ہے کہ بی فرینڈی این ہیلپنگ تو اینی برسن دیو کن ہیلپ آپ اس کی مدد کریں آپ کو خوشی ہوگی چھوٹی عمر میں ہر بندہ اپنی چیزیں چاہتا ہے میری عیق پر جائے کریں آپ کو خوشی ہوگی جاتا ہے اور پوزیٹیو رہیں پوزیٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی رہیں اور اگر حقیقت یہ ہے کہ ہر بندے کو کچھ سکسفل ہونا چاہیے تو فیل ہائپی باؤ سکسسیس ایک مست ضروری ہے بہت ضروری ہے بڑساب گوادر کے علاوہ آپ کا کچھ اور پروجیکٹ یعنی جیسے پنجاب میں کچھ ریزیڈنشل پروجیکٹ لائے ہیں کچھ اس طرح کی پروڈیکٹ آپ کی کیونکہ آپ کے ادھر کمپیٹیٹرز جتنی ہیں وہ اپنے پروڈیکٹ لانچ کر بھی چکے ہوں وہ یہاں پہ لاہور میں اور اسلام آباد اور پینڈی میں کر رہے ہیں ہم کو چار سال کے لیے گوازر میں انوالڈ رہے ہیں اس کے لیے میں نے لاہور پینڈی میں نہیں کیا مگر اب ہم بھی لاہور میں اور اسلام آباد میں پروڈیکٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اس تیاری کا مطلب ہی ہوتا ہے لینڈ ڈھونڈ رہا ہوتا ایک سال تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رفیق روڈیکٹ پروجیكٹ اور امید میں پنجاب میں آئیں گوازر میں مازکز رہے ہیں کہ گوازر میں یہ کا اپکمی دین بھی اگر آنڈ بھی اپک کونلیٹی ہے وہ یہاں سے بہت زیادہ که اس کے بالکل رسکز بھی زیادہ کھلیٹی اور اس کو میں ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ نہیں دیکھتا جو میں کہا رہا ہوں میں ٹوٹالیٹی سی پیک فر پاکستان اور گوادر فر پاکستان دیکھتا ہوں اور میں سب دوستوں کو ادوائز یہ کہتا ہوں کہ گیٹ یارسلف انوالد سی پیک ابھی پچھلے دو ہفتے پہلے ایڈ گان تو لاہور چایمبر اف کمارس اور انڈسٹری ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہمارا ایم او یو سائن ہوا تھا for giving a block to our business families ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ please get involved with cpac in whichever way you can because یہ national duty بھی ہے اور national root بھی ہے اور آپ یقین کریں آپ profit زیادہ کریں گے آپ کوئی چیز پاکستان نے کہیں اور کریں گے بسنسمن کو تو پرافت سے ہی ہوتا ہے کہ پرافت جہاں زیادہ ہو سردرد بھی کم ہو بالکل اور ریلیابیلیٹی ہو تو باہدر تو cpac تو چائنا کی گورنمنٹ کا بیکٹ ہے نوٹ اونڈی پاکستان گورنمنٹ تو i think that is the place ٹرے بیٹس ہماری بیس ویشی صاحب کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسر کرے cpac واقعی پاکستان کے لیے game changer صاحبیت ہو رفی صاحب تھوڑا سا ہم پاکستانی سیاست اور انٹرنیشنل پولیٹکس کے اوپر بھی بات کر لیے چونکہ آپ بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں تو سرد بدلتے ہوئے حالات اور واقعات جس طرح سے کابل کے اور افغانستان میں جو کچھ ہو ہے اس کا امپیک دریکٹی انڈریکٹلی یعنی دیکھا جائے تو cpac کے اوپر اگر آپ ریلیٹ کرے تو تھوڑا سا آئے گا اسپر کے نہیں آپ کے سمجھتے ہیں نا کا سرلیڈخاب اس میں بلکل نہیں آیا گا اس کا اثر و tactics نہیں آئیا گا کہ میں آپ کا انفرسٹرکچر بنا ہوں گا آپ کی جو چیزیں کم ہیں بجلی ہے اس پر نوستیت کریں گے اور آپ سے ٹریڈ کریں گے اور آپ کی غربت جو ہے وہ لفٹ ہوگی جس طرح چائنا کہتا ہے میں نے ایٹی پرسنٹ چائنیز غربت جو ہے بیس سال میں خطر دیا اچھا اب یہ جو قابل میں ہوا ہے یہ تو ایک بجال آیا ہے پولٹیکل اکنومک اینڈ گیوگریفکل بجال جس میں سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے امریکہ وہ سوپر پاور تھا اور انڈبیٹبل تھا وہ ڈس گریس فولی اس نے خواست تھا قابل میں اس کی اگزٹوی دوسرا آیا انڈیا جو شائننگ انڈیا تھا اور جس کا مستقبل بہت برائٹ تھا اب انڈیا ہوا میں چلے گیا ہوئی اور موڈی نے فنڈیمنٹلزم لے آیا ہے ان کی ایکانومی گر گئی ہے ان کا جو یہ آپ کی کوویڈ ہوا اس میں سڑکوں پر لوگ مرے ہوئے تھے ان کے اللہ کا شکر ہے پاکستان تاکستہ میں وہ خلاف نہیں ہوا تو یہ جو بجال آیا ہے جیو پولٹیکل اس میں پاکستان خوش کسمت کی طرح خوش کسمتی کے ساتھ پاکستان اگر آپ اس بجال میں دیکھیں تو پاکستان بلکل سکریچلیس کھڑا ہے سکریچلیس کھڑا ہے جو بہت 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 شکریلیس کھڑا ہے جو بہت بہت شکریلیس کھڑا ہے اسلام آباد میں آئے ہوئے تھے ہمارے بھی اسی کے کابل گئے ہوئے تھے امریکہ ہمارے کابل سے ڈیل کرنا چاہتا ہے پاکستان اس سے ہمارے ہوگا ہے اور چینی رائز کر رہے ہیں اور چینی کی رائز کے ساتھ پاکستان کی رائز ہے پاکستان پاکستان کی رائز ہے اور اس سے رہا خشکسپتی کیا ہو سکتا ہے نہیں اگر آپ کی پیگنے ہوتا ہے پاکستان میں بہت برا ہے تو یہ جو نیا لینڈس کے بن رہا ہے جس میں چائنا ڈومینیٹ کر رہا ہے اور آرہا آگے اور امریکا ریٹ کر رہا ہے اس پاورا اور اکنومکلی اس میں جب چائنا جائے گا آگے تو پاکستان آپ اس کے ساتھ بندن سمجھے ٹرکی پاکستان میں کہا رہا ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی ہی ہوگا مجھے ہی ہوگی ہے یہ خواب سے تبیر ہے جب ایمتیاز رفی باٹ سابقی کوئی سیٹے رکھا ہے کیا جب آپ نے دینا کے بارے کریں جب آپ نے دینا چیز کی خواب سے طریقہ اور ایسیان ٹریٹوی کے حوالے سے دینا چیز کی دینا چیز کی روزو جو بھیک ورنمکلی جب آپ سوئے اٹھتے ہیں سبا اور سارے دن میں بے شمار نیگٹیو تھوٹس آپ کی ذین میں آتی ہیں اور اگر آپ کو نہیں آتا یا نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کنٹرول کسے کرنا ہے وہ نیگٹیو تھوٹس جو ہیں آپ کے مائنڈ پوزیٹیو کو کے بھی اوپر ہا بھی ہو جاتی ہیں سو نیگٹیو تھنکنگ نہیں کرنی چاہیے ریلیسٹک ہونے چاہیے بات پوزیٹیو ہونے چاہیے نیگٹیو نہیں چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا وہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا آپ اس ڈر سے آگے نہیں چلتے بہت سارے لوگ بول نہیں ہوتے اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ وہ سٹپ لیں اور ان کو پوچھو کہ کیوں نہیں ہے تو وہ کوئی دس ریزن سے بتا دیتے ہیں کہ نیگٹیویٹی کے یہ وجہ ہے کہ میں نہیں کر رہا میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنے پچھلے پانچ سال دیکھیں یا دس سال دیکھیں کاغذ پینسل لیں پچھلے پانچ سال یا دس سال میں لکھیں کہ آپ کو اس وقت کن چیزوں کا ڈر تھا پانچ سال پہلے آپ کو کیا کیا چیز کا ڈر تھا کہ آپ ان میں سے کوئی ہوئی آپ سے وہ کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا جس چیز کا آپ کو آئی ڈر ہے کہ دس سال میں نہ ہو یا پانچ سال میں نہ ہو وہ لکھ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا وہ فرقا ہے کہ یا تو سال کوئی حاصل ہے میں اپنے ناستفاد مرد میں ڈر ہے دس سال میں ناستفاد مرد میں دنے سے مجھوم کروی اور ہمارے میں آپ کو آئی کرنا پڑتا ہے آپ پیچھے رابتے ہیں جب آپ کو آئی ڈرائی کرنا پڑتا ہے آپ کو بائی بائی لیوہ پڑتا ہے بڑھ سب آپ کا اگین بہت شکریہ آپ نے اتنے قیمتی ٹائم میں سے مجھے ٹائم دی ہے اور امید ہے کہ کچھ ہی اپیسوڈ ہوگی سر آج آپ کے لئے گفت ہے سپیشل جو آپ ماری سپانسر کمپنی کی طرف سے ہے ٹھیک ہے جو ہمیشہ آپ کو یاد لائے گا کہ آپ ہمارے گیس تھے اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لئے سریعہ کونسا خریدو موڈل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے موڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرہ یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگ